ایلو ایوری وین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فرنس دیکھئے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کی چاروں طرف جو آئیٹے کی ریپلائیز وائرل ہو رہے ہیں کافیت تک وہ صحیح بھی تھے لیکن میں نے خود بھی ایک آئیٹے لگائی تھی مالدہ زون میں اور میرے علاوہ یہاں پر دو میری سبسکرائب آرہ ہیں جنہوں نے مالدہ زون میں آئیٹے لگائی تھی کیونکہ مالدہ سے ہی دو ریپلائیز دکھائے جا رہے ہیں اور جہاں تک میں نے پتا کیا ہے یا باقی یوٹیوبرز ہیں جیسے آپ کے بڑے بڑے چینل ہیں وائی فائی سٹڈی ہے اگزام پور ہے اور بھی بہت سا ہی چینل ہے ان سبھی نے اس پر ویڈیو بنایا ہے اور سبھی نے لگ بگ یہی بات بولی ہے کہ وہ جو میل ہے وہ پوری طرح سے صحیح ہے اور جیسا میں نے بھی اپنے سائیڈ سے جتنا بھی کنسن کیا ہے باقی یوٹیوبرز سے جتنا سٹوڈنٹ سے تو وہ میل کافیت تک صحیح نجر آ رہا ہے لیکن یہاں پر ریلوے کا جو دہرا روپ ہے وہ دکھائی دے رہا ہے دیکھیں یہاں پر مالدہ زون سے ہی ریپلائی آیا تھا کہ جو آپ کا ایکزام ہے وہ نسی آئیٹی کرائے گا وہ والا سکرین شورٹ سبھی نے دیکھا ہے وہ میل سبھی نے دیکھا ہے تو میں نے کل یہاں پر پھر سے جو ہے آٹے لگائی تھی یہ والا میں نے آپ کو دکھایا تھا میں نے خود ہی آٹے لگا کے یہ دیکھنا چاہا تھا کہ اس میں کتنی سچائی ہے تو آٹے کا ریپلائی جو ہے وہ آ گیا ہے دیکھیں کل میں نے آٹے لگائی تھی لگ بگ یہ آئی تنک پانچ بجے کے آس پاس میں نے آٹے لگائی تھی اور آٹھ ساڑھے آٹھ بجے ان کا ریپلائی آ گیا تھا ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ریپلائی جلدی نہیں آ رہا ریپلائی جب بلکل جلدی آ رہا اور میرے ساتھ یہاں پر دو سبسکرائبر ہیں انہوں نے مجھے اپنی جو پیڈی اے آٹے ہے گی وہ پھر سینڈ بھی کی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا تو ان کا بھی جو ریپلائی ہے وہ کافی جلدی آیا ہے دوسرا دیکھیں یہاں پر جن کو ڈاؤٹ تھا کہ جو آٹے کا ریپلائی ہے وہ بائی میل نہیں آتا ہے تو بلکل بائی میل یہاں پر ریپلائی آیا ہے میرا بھی ریپلائی جو ہے بائی میل آیا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور کیا اس میں ریپلائی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن آگے بندنے سے پہلے میرا آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو فرنس ویڈیو میں آگے بندنے سے پہلے میں آپ کو ایک ہیارا پر اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں گر آپ گروپ ڈی انٹی پی سی کے لیے پرپیشن کر رہے ہیں اور آپ کے پرانے ٹیسٹ ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں تو آپ نئے ٹیسٹ لگا سکتے ہیں جیسے اگر میں یہ ٹیسٹ ٹیسٹ والا یہاں پر پرچیس کرنا چاہتا ہوں جس کا پرائز دو سو نینجانوے روپے ہے لیکن یہاں پر آپ لوگو جب پے کریں گے تو آپ کو یہاں پر کوڈ یوز کرنا ہے آر آر بی ففٹی جیسے آپ لوگ یہاں پر آر آر بی ففٹی کوڈ یوز کریں گے تو یہاں پر سیدھا سیدھا آپ کو ایک سو پچاس روپے کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا انہوں نے یہاں پر لکھا تھا this is the reference to your request registered registration number یہ ہے your request has been displayed by the office مطلب انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کا جو answer کر دیا ہے پھر میرے پر دوسرا mail آیا تھا یہ والا ٹھیک ہے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے یہ mail جو آیا ہے یہ آیا ہے راجیو کمار کے نام سے ٹھیک ہے اور ان کی mail idea ہے راجیو کمار rrb asmldt20211 gmail.com اور اس کے بعد یہاں پر reply میں کیا لکھا ہے انہوں نے آپ لوگ دیکھ لیجئے یہاں پر لکھا ہے information against your query is highly confidential according to section 8 of rti act it cannot be disclosed راجیو کمار cpio and assistant secretary rrb malda ٹھیک ہے یہ میرے پاس پورا mail آیا تھا بلکل دیکھ لیجئے یہاں پر کچھ بھی editing نہیں ہے direct میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس جو student نے mail کیا ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے تو دیکھئے یہ میرا ہی mail idea ہے exam guru allah اور اس پر یہاں پر ایک student نے mail کر کے پورا دکھایا اس نے بھی بلکل یہ rtse file کی تھی اور یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں same یہاں پر بھی reply کیا گیا ہے اور وہی same راجیو کمار کے نام سے reply ہے یہ دیکھئے information against your query is highly confidential ایک تیسرا mail view میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو تیسری rtl لگائی گئی تھی malda zone میں اس میں کیا reply آیا ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر ایک سبسکرائبر ہے انہوں نے بھی یہاں پر جو ہے malda میں ہی لگایا تھا آپ کا rtai ان کا بھی بلکل same reply آیا ہے تو ساری چیزے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو تین rt کے reply دکھائی ہیں پوری طرح سے authentic ہے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن یہاں پر جو answer ہے وہ تھوڑا سا لگے اب دیکھیں یہاں سے صاف پتہ لگتا ہے کہ railway کہیں نہ کہیں یہاں پر دہورا game کھیل رہا ہے اب جیسے دو student ایک تو آپ کے وہ سورج کمار ہیں جن کے reply میں یہ بتایا گیا ہے کہ نسی ایٹی ایٹی اگزام لے گا اور ایک وہ راج پوت کر کے ہیں ان کے reply میں بتایا گیا ہے کہ نسی ایٹی آپ کا ایکزام لے گا بڑے بڑے چینلز اس کو مان چکے ہیں ویریفائی کر چکے ہیں تو وہ بلکل صحیح ہے میں نے خود بھی ویریفائی کیا تو مجھے بھی وہ صحیح لگا اب یہاں سے جو ہے الجن سٹارٹ ہو گئی ہے یعنی کہ بلکل یہاں پر رائتہ فائل چکا ہے اب یہاں پر یہ بات سمجھنا بلکل آپ کا جو ہے مشکل ہو گیا ہے کہ جو دو student صرف انہی کو یہ بات کیوں بتائی گئی ہے کہ آپ کا ایکزام نسی ایٹی لے گا باقی لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں بھولی جاری یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ رومرز کریٹ ہو گئے اس کے بعد وہاں سے کچھ strict ایکشن لیا گیا ہو کہ کسی کو کچھ نہیں بتانا ہے تو کافی ساری condition یہاں سے نکلتی ہیں لیکن یہاں پر کسی بھی conclusion پر ہم نہیں جا سکتے ہیں اب یہاں اتوار اس کو ہم فیک بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو ریل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو جنہیں یہاں پر ایسی بنتی رہیں گی تو میرا ماننا یہی ہے کہ ساری سی جو conclusion یہی ہے کہ بلکل اس پر دھیان نہ دیا جائے اور اپنی پڑھائی پر سبھی لوگ جو ہے وہ فوکس کریں آگے اس پر ویڈیو بنانا میرے حساب سے صحیح نہیں ہے کیونکہ جتنے ویڈیوز بنیں گے اتنا زیادہ یہ create ہوتا چلے گا رومرز بنتے جائیں گے اور رائتہ فیل ترہے گا ٹھیک ہے تو اگزام جو بھی آپ کا لے گا بلکل یہاں پر اپنی study تنی اچھی رکھیں گی کوئی بھی اگزام لے تو وہ بلکل اچھے سے ہو باقی جیسے رومرز فیل گئے ہیں امید کریں کہ کوئی ریلوی کی طرف سے ہی official notice یا کوئی official بیان ایسا آجائے جس میں یہ چیجے clear ہو جائے میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں دونوں میل بلکل سچ ہیں وہ والا بھی بلکل سہی ہے یہ والے بھی سہی ہیں لیکن یہاں پر سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے باقی آپ کے کیا رہا ہے آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں